دوہزار انیس جا رہا ہے دوہر بیس آ رہا ہے نئے سال اور پچھلے سال کا فرق لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کیا کھویا کیا پایا میں یہی جانتا ہوں کہ دوہزار انیس میں پاکستان نے کشمیر کھویا ہندوستان نے کشمیر پایا ہندوستان نے سی اے اے کو لے کر اپنے ملک کا دیش کا امن کھویا جبکہ پاکستان میں امن بہتر رہا دوہزار انیس میں پاکستان نے ہمیشہ کی طرح غدار بنائے اس دفعہ ہندوستان نے بھی غدار بنانا شروع کر دیئے ہیں پاکستان نے اپنے آرمی چیف کمر باجوا کو جبری ایکسٹینشن دلائی ہندوستان نے بپن راوت اپنے فوج کے چیف کو باعزت ریٹائر کیا پاکستان نے میڈیا کو مکمل طور پر فریڈم آف ایکسپریشن کو پابند کر دیا جبکہ ہندوستان اپنے مادر پدر آزاد مکمل آزاد میڈیا کو لگام نہ دے پایا دوہزار انیس میں عمران خان سعودی اشاروں پہ ناچتی کٹ پتلی بن کر رقص کرتے رہے جبکہ مودی اور امیت شاہ امریکہ چین جاپان روس اور سعودی عرب کو انگلیوں پہ نچاتے رہے پاکستان خطے میں افغانستان اور ایران سے دور ہوتا رہا ہندوستان کی قربتیں بڑھتی رہیں پاکستان کی ڈراما اور فلم انڈسٹری ترقی کرتی دکھائی دی ہندوستان ابھی تک مسالہ فلموں اور سلو بھائی کی بلوک بسٹرز میں اٹکا رہا ہندوستان کے شہروں میں مہیلاؤں کا ریپ ہوتا رہا پاکستان میں تین مہیلاؤں نے ٹک ٹاک کے ذریعے نیتاؤں کا بلاتکار کر دیا پاکستان میں ججز نے انصاف کی بنیاد رکھی ہندوستان میں ججز نے رام مندر کی بنیاد رکھی پاکستان میں غریب آج مزید غریب ہو چکا ہے اور ہندوستان کا غریب بھی کچھ زیادہ امیر نہ ہو پایا پھر کیا ہوا کیا ہوگا کیا بتائیں یہی سوال بس انیس کا ہے میری نظر میں تو لوگو فرق انیس بیس کا ہے